سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چنال نیوز ناظرین پاکستان سپر گیگر لیگ سے ایک اہم ہور سامنے آئی ہے پاکستان سپر لیگ کے چھتے ایڈیشن میں کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث لیگ کو ملتوی کر دیا گیا ہے پاکستان گیگر بورڈ کی جانب سے پی ایس ایل سکس میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث بیس وروری سے شروع ہونے والی لیگ کو ملتوی کر دیا گیا ہے پی سی بی اور ٹیم آلکان کے درمیان منقدہ ورچل میٹنگ کے بعد پاکستان گیگر بورڈ نے پاکستان سپر لیگ چھے کو فوری طور پر ملتوی کرنے کا ایران کیا پی سی بی اب فوری طور پر تمام ٹیموں کے شرکا کی پی سی آر ٹیسٹنگ کرونا ویکسین اور ایسولیشن سہولیات کے لیے اگدامات کرے گا پاکستان گیگر بورڈ کی چیف ایگزیکٹیو وسیم ہان اور ڈیریکٹر کمرشل بابر حامد سپہہ تین بجے نیشنل سٹیڈیم کریچی میں منقدہ پریس کانفرنس میں مزید تفصیلات سے اگاہ کریں گے پریس کانفرنس روم میں محدود جگہ کے باعث ویڈیو کیمرا پرسنس کو پریس کانفرنس میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی تاہم پی سی بی اپنے یوٹیوب چینل پر پریس کانفرنس کو لائف سٹیم کرے گا پی ایسل کے مقتبی ہونے پر قومی کیکٹس بھی افسردہ نظر آئے اور سوشل میڈیا پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں محمد حفیظ نے اس کو افسردہ خبر کرا دیتے ہوئے اپنے پروستارگوی کرونوں سے محفوظ رہنے کی دعا کی ہے قومی ٹیم کے فاسٹ بولر حسن علی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا پی ایسل کو نظر لگ گئی شادہ آبھان نے کچھ ہی سیتا کی ٹویٹ کی دوسری جانب چند گہنٹے قبل کریچی کنگز کے سٹیروی کھلاڑی دین ایسل نے پی ایسل سکس سے دستبداری کا اعلان کر دیا تھا جس کی تصدیق پی سی بی نے خود کرتے ہوئے کہا کہ کریچی کنگز کے آر لانڈر دین کنگز دیبی روانہ ہو رہے ہیں مزرائے کے مطابق قومی ٹیم کے سابق کپتان اور کریچی کنگز کے بولنگ کوچ وسیم اکرم بھی پی ایسل چھوڑنے کے حوارے سے مشاورت کر رہے تھے کیونکہ ڈاکٹرز نے مشورہ دیا تھا کہ وہ فوراں لیگ چھوڑ دیں کیونکہ زیابہ بی تیس کی وجہ سے انہیں سخت خطرات کا سامنا تھا اس سے قبل پاکستان کی کر بورڈ کی جائم سے تصدیق کی گئی تھی کہ پی ایسل سکس کی دو ٹیموں کے مزید تین کھلاڑیوں کی کرونا ٹیسٹ کی ریپورٹ مصبت ہے یہ ہے یہ تینوں کھلاڑیوں اب دس روز تک آئسولیشن میں رہیں گے ان تینوں کھلاڑیوں نے بودھ کے روز ایس بی ایل پی ایسل سکس کے منقدہ ڈبل ہیڈر میچز میں شرکت نہیں کی ان تینوں کھلاڑیوں میں علامات ظاہر ہونے کے بعد ان کی کرونا ٹیسٹہ روز دوپہ ہر کروائے گئے تھے ایس بی ایل پی ایسل سکس کی ایرگنائزنگ کمیٹی آج بروز جمرات تمام ٹیموں کے مالکان اور ان کی منیجمنٹ کے ساتھ ویچر میٹنگ میں شرکت کرے گی جس کی تفصیلات بعد میں شیئر کی جائیں گی فرنچائز کے سی ایو آتیف رونا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی سی بی بائیو سیکیورڈ بابل کے پروٹوکولز پر عمل درامت کروانے میں ناکام رہا ایک فرنچائز کے مالک کو کھلاڑیوں کو گلے لگانے پر بھی معاف کر دیا گیا آتف رونا نے کہا کہ بورٹ کو صرف کاغذی بائیو سیکیورڈ بابل نہیں بنانا بلکہ اس پر ہوتل اور وینیو میں عمل درامت کروانا تھا مگر ایسا نہیں کیا گیا آتف رونا نے کہا کہ پی سی بی کو چاہیے تھا کہ کرونا ایسو پیز کی ہلاورجی کرنے والے کھلاڑیوں یا افیشلز پر جمعانے آیت کی جاتے ہیں میچز ملتوی ہونے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاہورک لندز نے پہلے ہی پی سی بی سے کہا تھا کہ کرونا کی وبا کی دوران ایوینٹ کا انعقاد نہ کیا جائے بورڈ نے ان کی نحی سنی اور دیگر فرنچائز کی مشاورت سے ایوینٹ کروانے کا فیصہ کا لیا گیا اس صورتحال میں سخت احتیاط برتے جانے کی ضرورت تھی مگر کفلت کا مظاہرہ سامنے آیا پی ایس ایڈ کے چھٹے ایڈیشن کے دوران سات افراد کی کرونا ٹیس مصبت آئے ہیں جن میں چھے کھلاڑی اور ایک افیشلز شامل ہے جبکہ پی سی بی کی جانب سے تمام کھلاڑی کو کرونا ویکسین لگانے کی پیشکاشت بھی کی گئی تھی بیس فروری سے شروع ہونے والے پاکستان سوپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن میں کل تک چھو دو میچز کھلے گئے جس میں کرچی کنگز چھے پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پاس سرے فیرسٹ ہیں پشاور زل میں بھی تین میچ جیت کا چھے پوائنٹس لینے میں کمیاب رہی تاہم وارن ریٹ کی وجہ سے دوسری نمبر پر ہے اس سامن بعد یونیٹڈ اور لاہور کلندس چھے پوائنٹس کے ساتھ تیسرے اور چوتھے نمبر پر موجود ہیں دوسری جانب لیگ میں واحد میچ جیتے ہیں والی ملتان سلطانز اور کوئیٹا گریڈیٹرز دو دو پوائنٹس کے ساتھ بلے ترتیب پوائنٹس چھٹی پوزیشن پر برا جمعان ہے واضح رہے پی ایسل سکس کے تمام میچز سات اپرال تک کراچی میں ہونوں تھے اور دیگر میچز لاہور میں شروع تھے تاہم کرونا کے پر تک کسیز کی وجہ سے کدشتہ روز ہی لاہور سے میچز کراچی منتقل کرنے پر غور کیا گیا تھا